موضوع الدرس سيدنا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الآلمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تفسلون وما لا تفسلون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدا من نفع بولومه وولومكم في الدارين آمين إلى أن قال وما هو بقول الشيطان الرجيم وهكذا قال هاهنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وَلَا بِقَوْلِكَهِن قليلا ما تذكرون فَأَضَافَهُ اللَّهُ تَارَةً إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ الْمَلَكِي وَطَارَةً إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِي لِأَنَّ قُلَّمْ مِنْهُمَا وَبَلِّغُنْ عَنِ اللَّهِ مَا اسْتَامَنَهُ وَلَيْهِ مِنْ وَحِيهِ وَقَلَامِهِ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقام دو مقام بفرمائے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِمٍ تو ایک دفعہ اس کی اضافت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں رسول بچری ہیں اور ایک دفعہ رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں وہ بھی چونکہ رسول ہیں رسول ملکی ہیں تو جبریل علیہ السلام اللہ اور انبیاء کے درمیان میں رسول ہیں اور انبیاء اپنی امتوں کے درمیان میں رسول ہیں اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ نے اضافت کی ہے اللہ کی وحی کو پہنچانے والے ہیں اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں اللہ کی وحی پر امانت رکھنے والے ہیں ولہذا قال تبارک و تعالی تنزیل من رب العالمين یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلاب نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی وحی ہے قال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا شریع بن عبیدن قال قال احمد بن الخطاو رضی اللہ تعالی عنہ خراجتو اتارز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان اسلم فوجدتو کسا بکانی ازا المسجد وقمتو خلفو فصلتا سورة الحاق فجعلتو اعجب من تعریف القرآن قال فقلتو هذا واللہ شاعر كما قالت قریش قال فقرع انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال فقلتو قاہن قال فقرع ولا بقول قاہن قليلا ما تذکرون تنظیل من رب العالمین ولو تقبل علينا باظ اللہ قابیل اخذنا منه باليمین ثم نقطعنا منه الوتین فما منكم من نهت منه حاجبین الى آخر سورة قال فقل اسلام فی قلبی کل موقع فہذا من جملت الاسباب اللہ تعالی مصطح سالتا فی ہدایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کما اوردنا قیفیت اسلامی فی سیرت مفقدہ واللہ الحمد والمنا اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ شرائح ابن عبید سے نکل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا ابھی کے اسلام بھی نہیں لے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے فَكُمْتُ خَلْفَهُ میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا فَسْتَفْتَعَ صُورَتْ لَحَاقَ حضورِ حفاغ نے صُورَتْ لَحَاقَ پڑھنی شروع کی بجالتو آج بنتالی فِالقرآن اور جب میں قرآن کی الفاظ سنتا تو مجھے تحجب ہوتا کہ یار یہ تو عجیب کلام ہے میں کہا ٹھیک ہے ملوم ہوتا ہے یہ شائرانہ کلام ہے کولیس ٹھیک کہتے ہیں شائر بھی تو ایسے بنا سمار کے کلام لاتی ہیں تو حضورِ حفاغ نے یہ آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ تمہیں نے کہا بھی تو پھر شائر تو نہیں ہے وہ تو شائر کی نفی برمار ہے شائر پھر قاہن ہے حضورِ حفاغ نے جب یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن یہ کسی قاہن کا کلام نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْتَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْدِ الْأَقَابِيلَ خَذَا مِنُمِ الْيَمِنِسُ وَلَا خَذَانَا مِنُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ اَنُوْ حَاجِرِينَ الٰہ آخر سورہ ساری صورت حضور نے ختم کی فَوَقَالَ لِسْلَامُ فِي قَلْبِ قُلَّ مَوْقِلْ اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا اثر کر گیا یہ بھی جملہ اصباب میں سے ایک سبب ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا ورنہ حضرت کی اسلام لانے کا تو ایک مفصل واقعہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن سنا اور قرآن نے دل میں اثر کیا اور حضرت عمر فرن اسلام کے لئے چل پڑے تو اللہ کا قرآن جو ہے یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شبو نہیں ہے لا ریب فی اور اس کی صداقت میں چودہ سو سال گدھر گیا ہے کہ آج تک اس کے کسی ایک نکتے کی ایک بات کی ایک حکم کی ایک آیت کی کوئی غلطی نہیں نکاس اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ چودہ سو سال سے اللہ کا قرآن محفوظ ہے سینوں میں بھی ہے سبینوں میں بھی ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ چودہ سو سال میں امت کا ہر بندہ عرب ہے عجم ہے کسی قوم سے ہے کسی برادی سے قرآن پڑھ لیتا ہے اور اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ باد عجمی ایسا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ان کی قرآن سنگی اب بھی حیران ہو جاتا ہے تو اب قرآن عربی ہے لیکن پڑھنے والا جو ہے آپ دیکھیں کوئی انڈیا کا ہے کوئی ملاباری ہے کوئی بنگالی ہے کوئی پشتون ہے کوئی پختون ہے کوئی سندھی ہے کوئی ہندی ہے کوئی بلوشی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن پاہ کا اس سے بڑی صداقت کی اور کیا دلیل ہوگی اور تو خیر بہت سارے واقعات ہیں میرے اپنے مامو تھے مولانا شمس الدین صاحب بہت بڑے عالم تو وہ اپنی بسنی میں ہر رمضان شریف میں کسی شاگرد کو کہہ دیتے تھے بھی ترابی پڑھانے کے لیے آ جانا اچھا جسا آدمی سے آپ نے فرمایا اتفاق یہ ہے کہ اس میں ایک دن پہلے اطلاع بجوا دی کہ حضرت میں بازور ہوں مجبور ہوں میں ترابی پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا اور مسیدہ جاند بھی ہو گیا سو امامو فرماتے تھے کہ میں نے مسجد میں ترابی پڑھائی رکھن آخری صورتیں کوئی کلو اللہ آدھ کلو در فلا کلو در بندہ اس طرح کر کے بیسے رکاتے ہیں میں نے پڑھا دی رکھنے دل میں بڑا شرم آئے کہ بھی آدمی عالم بھی ہو اور ترابی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھائے اور حافظ بھی اب کوئی نہیں ملتا جن جن لوگوں نے جانا تھا مسجدوں میں چلے گئے تو ان نے فرمایا کہ پھر میں نے کمر حمد بانگنی سارا دن ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو سنا دیتا ایک مہینے میں قرآن یاد ہوگی ایسے کئی واقعات ہیں یعنی لوگوں نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا چار مہینے میں حفظ کیا چھے مہینے میں حفظ کیا ایسے بھی واقعات ہیں جیسے محمد بن حسن شہبانی نے سات دن میں قرآن حفظ کیا اچھا ایسے بھی واقعات ہیں کہ چار سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ اس سے بڑی دلیل صداقات قرآن کی کیا ہوگی ایک بات ہے کہ دشمنی ہے اور اناد ہے کہ میں نہ مانوں اس کا تو کوئی راجی ہے دنیا میں اب میرے مدنی کی زندگی قرآن کے سامنے ہے آپ کی صداقت امانت دیانت کمال جمال سب سامنے لیکن پھر بھی نہ مانیں تو پھر بد قسم دی ہے اس کا تو کوئی راج نہیں تو اس لئے حضرت عمر کا یعنی یہ بھی ایک سبب ہے اسلام اللہ نے اللہ فرماتے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْذَا لَقَابِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَكَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ اَنْهُ هَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّهِ بِاسْنِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ يقول تعالى فَلَوْ تَكَوَّلَ أَلَيْنَا اَن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَكَ وَا يَضْمُونَ مُفْتَرِينَ عَلَيْنَا وَذَادَ فِي الرِّسَالَةِ اَوْ نَقَسَ مِنْهَا اَوْ قَالَ شَيْنَ مِنْ اِنْتِهِ وَنَسَبُهُ إِلَيْنَا وَلَيْسَ قَذَلِكَ رَعَاجَ اللَّهُ بِالْعُقُوبَتِينَ اب اللہ تبارک و تعالى نے فرمایا کہ جیسے یہ کافر بمان کرتے ہیں کہ حضور پاک اپنی طرف سے یہ قرآن بناتے ہیں ظالم ہو اگر اللہ کے نبی نے وحی میں کچھ کمی کی یا زیادتی کی یا خود اپنی طرف نسبت کر کے آیات بنائیں تو ہم تو اس کو پھر سخت سے سخت عذاب دیں گے کہ ہمارا پیغمبر ہمارا رسول اور ہمارے کلام پر نعوذ باللہ زیادتی اور نقصان کا احتمال بیدا کریں لَا خَدْنَا بِنْهُ بِالْيَمِينَ كِيلَ مَعْنَا لَاِنْتَقَبْنَا بِنْهُمِ الْيَمِينِ لِأَنَّا شَدُّ بِالْبَجْشِ ہم اس کا دائیں احاد پکڑ لیں گے اور دل رگ جان جو ہے وہ کارٹنا لیں گے وَكِيلَ لَا خَدْنَا بِيَمِينِهِ اس کا دائیں احاد لَا خَدْنَا بِالْيَمِينِ سُمْ مَلَكَ تَعْنَا بِنْهُ الْوَتِينِ قَالَ اِبْنَا عَبَّاسِ وَهُوَ نِيَاتِ وَقَلْبِ وَهُوَ الْأَلْقُ الَّذِي الْقَلْبُ مُعَلَّقُنْ فِيهِ یہ رگ ہیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس کو کار ریا جائیں تو آدمی فوراً مر جاتا ہے وَقَدَا قَالَ اِقْرَمَدَا سَعِيدَ مِنْ جُبَيْرٍ وَالْحَكَمْ وَقَدَادَ وَالْزَحَاقِ وَمُسْلِمِ الْبَتِّينِ وَبُوْسَقَ وَعَبِيدِ وَحُمَيْدِ مِنْ زِيَادِ وَقَالَ مُحَمَّدِ بِالْعِقَابِ وَالْقَلْبُ وَبَرَاقُ وَبَا يَلِيْهِ ان نے کہا جن لو اس کے ساتھ کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں بطین فَمَا مِنْكُم مِنْ آدٍ نَنْهُ حَاجِزِين اگر ہم اپنے نبی کو بھی پکڑنے تو کون ہے ہمیں روکنے والا کون آئے گا درمیان میں فَالْمَانَا فِيَادَ وَالْحُمَدِ مَدْنِي سَجَّا ہے صادق بھی ہے باہر بھی ہے حراشد بھی ہے اس لیے اللہ نے آپ کو نبوت وریسالت کا تاج پہنایا ہے اور آپ کو موجزات دیئے ہیں جو آپ کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں تو علوم ہوا کہ وہ تو سچا نبی ہے وہ تو میری بات پہنچا رہا ہے سُمَّ قَالَ تَعَلَى وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَتُ لِّلْمُتَّقِيمِ قرآن جو ہے نصیت ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کَمَا قَالَ تَعْلَى قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ آئُنْ بِعَذَانِ وَقَرُنْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا قرآن شفا ہے رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے جو کافر ہیں ان کے تو آنکھوں میں بھی اندھا پر نہ ہیں کانوں کے اندر بھی بوجھ ہے وہ حق بات سننی سکتے ہیں سُمَّ قَالَ تَعَلَى وَإِنَّا لَدْنَعَلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُقَذِبِينَ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ اتنے دلائر کے باوجود اتنی وضاہات کے باوجود قرآن کی تقضیب کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ قَالَ مِنْ تَقْضِيبَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ کے قرآن کی تقضیب کرنے والوں کے لیے قیامت بھی ندامت ہوگی حسرت ہوگی شرمندگی ہوگی اس دن پھر اعتراف کریں گے کہ آئے کاش ہم نے قرآن کو کیوں نہ مانا وَحَقَاهُ أَنْ قَتَعْدَتَ بِمِثْلِهِ فَرَوَائِ النَّبِيَاتِ مِنْ تَقْضِيبَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يَقُولُ وَالْنَّدَامَتُ قَافِرُونَ کے لیے ندامت ہوگی وَيَحْتَمْ لَوْدَ الزُّرِيدُ قَعَئَ بَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ بِحَسْرَةٌ بِنَسْلْ عَمْرِ الْكَافِرِينَ اور بعض گایین قرآن و ایمان بِن نفس ہی کافروں کے لیے حسرت ہے قَذَالَكَ سَرَكْنَاهُ بِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَالْتَ رَوْحِيلَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَلِعَادَ قَالْلَّهُ تَعْلَاهُنَا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ قرآن حق ہے قرآن صدق ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی شبو نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا بیرے بطری فَصَبِّ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ آپ اللہ کی تصمیح بیان کریں جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اللہ لیے اندر حاضر قرآن عبیمہ اور اسی بھی یہ پھر حاضر نے حکم دے دیا تھا اَجْعَلُوْحَا فِيْرُقُوْئِكُمْ یہ تصمیح جو ہے تم اپنے رکو میں پڑھا کرو تو مفسر عبداللہ فرماتے ہیں آخر تفسیر سورة الحق اللہ الحمد والمنا الحمدللہ کے تفسیر سورة الحق اللہ نے نصیب فرمائی اور زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر سورة المعارج بھی کہتی ہیں اور اس کو سورة سالسائل بھی کہتی ہیں جو اس کے بعد انشاءاللہ سورة آئے گی اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سفا مروعہ کے لیے جب آدمی جائے ہیں یعنی شرط یہ ہے کہ عمرے میں یعنی آپ نے عمرہ کیا احرام میں ہیں تواف کیا دو رکات پڑھے دعا مانگ لی زمزمتی لیا اب آپ سفا مروعہ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ اسطلاع میں یعنی اشارہ کریں گے سامنے حجر صل کے کھڑے ہو کہ اللہ اکبر فلاللہ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں ہمارے اکثر بھائی جو ہیں وہ ہر دفعہ ہر چکر میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ یہ غلط ہے بسم اللہ جو ہے ہمیشہ کام کے شروع کرنے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کوئی کام بھی شروع کریں اس کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ پانی پینا چاہتے ہیں آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لئے جب آپ تواب شروع کریں گے اس وقت پہلی دفعہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد پر بسم اللہ نہیں بسم اللہ تو صرف ہم نے پہلی دفعہ کہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تواب ختم کر کہ اب ہم جا رہے ہیں سفا مروہ کی طرف تو اس وقت بھی حجر اسرد کے سامنے ہو کے یعنی یہ اب ہمارا نامہ استرام ہو جائے گا ہم کہیں گے اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد ہم جل پڑھیں گے سفا مروہ کی طرف اور یہ کہیں گے اب دعو کما بدع بھی اللہ انہ سفا مل بروت من شعائر اللہ یہ آیت پڑھیں گے اور سفا مروہ کی پہاڑی پہ اتنا چڑھیں کہ وہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے یہ نہیں کہ آخری چوٹی پہ پہنچیں یعنی اتنا اس کے اوپر چڑھے جائیں کہ کعبہ شریف نظر آ جائے بس وہاں کھڑے ہو جائیں اب وہاں کھڑے ہو کر دعا ماغنا کیونکہ یہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے طباب میں دعا قبول ہوتی ہے مقام ملتظم پہ دعا قبول ہوتی ہے مقام ابراہیم پہ دعا قبول ہوتی ہے حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح دم دم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح صفہ پہ دعا قبول ہوتی ہے ملوہ پہ دعا قبول ہوتی ہے درمیان دوڑنے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ مقام ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کریں گے وہاں سے پھر یہ اشارہ کرنا اللہ اکبر نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم حجر صلی اللہ کو دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کوئی اشارہ نہیں دعا مانگے حضور میرے آقا نے رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کے یہ فرمایا تھا کہ ابدأ کما بدأ به اللہ ورسن الصفاب المروض من شعائر اللہ یہ آیت برکی فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحده صدق وعده نسر عبده اعند جنده هدم الہذاب وحده لا شي قبله ولا شي بعده لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له له الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وهو على كل شئیم قدیر اور بعض روایات میں یہ بھی عطا ہے کہ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا رب غفر ورحم ضعفو وتکرم وتجاوز اما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم انك انت اللہ الاعز الاکرم یہ کہہ کہ آپ مروع کی طرف چل پڑھیں دورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب وہ سب دلائد آ جائے یہ وہ مقام ہے کہ جب ام اسماعیل پانی کی تلاش میں دور رہی تھی تو یہ جگہ درہ نیچے تھی یہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے ادھر بھی انچائی تھی پہاڑی کی آگے بھی انچائی تھی لیکن یہ جگہ نیچے تھی تو بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کے فکر میں یہاں سے دور کے جلدی جلدی انچائی پہ جاتی تھی کہ بیٹے کو دیکھ ست رہو نا یہاں تو نظر نہیں آ رہا تو اب یہاں اس کے دورنے کا کوئی حکم نہیں ہے نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے صرف اس کے درمیان میں تیز چلنے کا حکم ہے یعنی جو آمر افتار ہے اس سے افتار بڑھا دیں بی بی فرماتی ہے حضور جب چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کی چادر جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کے اند گلد گویا گھوم رہی ہے تیز تیز چل دورنا تو مر ہے یہ لوگ دور پڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں یہ تو حرام ہے تیز چلنے کا نام ہے سائیوہ نا تیز چلنا اسی دیئے اس کو کہتے ہیں جیسے اللہ کے قرآن میں کہ جب آزان جمع ہو جائے تو آؤ مسجد کی طرف آؤ جمع کے لئے یہ حکم تھوڑے کہ دوڑ کے آؤ دوڑ کے آنا تو منع ہے حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم مسجد کی طرف آ رہے ہو جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو میں اندیشہ ہے کہ میری رکعات چلی جائے فرمایا کبھی نہ دوڑو جیسے چل کے آ رہے اسی طرح آرام سے آ جاؤ جو مل جائے اس میں شامل ہو جائے جو نہیں مل جائے بات میں پوری کر رہو دوڑنے کا تو حکم نہیں ہے اچھا اب آپ صفا سے جائیں گے مروہ تک تو ایک چکر ہوگا پھر مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں یہ مقام مستجاب ہے اس کے بعد پھر وہی آیتیں پڑھتے ہوئے وہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے تو صفا سے مروہ تک ایک مروہ سے صفا تک پھر دو چکر ہو جائیں گے یعنی ابتدہ صفا سے ہوگی اور انتہا جو ہے وہ مروہ پہ ہوگی اور یہ بھی یاد لکھیں کہ صفا مروہ دورنے کے بعد کوئی دو رکعہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے تواف کے بعد تو دو رکعہ پڑھنا واجب ہے بات اہمہ کے نظریک سنت ہے لیکن صفا مروہ کے بعد کوئی دو رکعہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے صفا مروہ دورنے کے بعد افضل یہ ہے کہ مروہ پر ہی آپ اپنے سر پہ اس طرح پھروا دیں چونکہ میرے مدینی باغ نے جب بھی عمرہ کیا وہی آپ نے اپنی عجابت وہی کھڑے کھڑے کروا دی وہی باغ ایک دفعہ بال کٹائے باغی سب نے اس طرح پھروایا کہتے ہیں کہ جو آدمی داری کو مسلم جھاڑی کہتا ہے جنگل کہتا ہے گزارش یہ ہے کہ فتوہ تو دے گا آپ کو مفتی جو مفتی ہوگا چونکہ ہم تو مفتی نہیں ہیں یہ کام ہوتا ہے دارالافتا والوں کا لیکن مجموعی طور پر جو ہم نے پڑا ہے سمجھا ہے وہ یہ ہے ایک ہے سنتِ رسول پہ عمل نہیں کر رہا گناہگار ہیں اور ایک یہ ہے کہ سنتِ رسول پہ اعتراض کرتا ہے یا اس پہ بلا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح کا ایک واقع آیا ہے کہ ایک محوری صاحب تھے عالم تھے اور ماشاءاللہ بڑا حدیث قرآن پڑھانے والے تھے وہ ہمیشہ موہ پہ کپڑا ڈال کر بیس دیتے تھے بڑی کوشش کی طلبانے ہیں کہ بھئی کسی طرح موقع بھی لے وہ کپ بھی نہیں پڑھاتے ایک گھر چلے جاتے وضو بھی گھر میں کرتے باپا ساتھ سے تو کپڑا ڈال کرتے ایک شاگرد نے ایک دفعہ مجبور کر دیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت پردے میں ہیں آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے بات کیا ہے انہیں کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو حدیث رسول میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے سر اٹھانے سے سجدے سے پہلے سر اٹھا لے ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کیا اس نے پہلے اٹھا لیا عمدن جان کر تو حضور نے فرمایا اَن يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَاسَ حِمَارٍ ایسی آدمی کے چیرے کو اللہ گدے کا چہرہ بنا دے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ امام کی تابداری کرنی ہے نہ کہ امام سے سبقت کرنی ہے تو کہنے رہے تھا کہ میں یہ حدیث پڑا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آ گیا یار یہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی سی غلطی سے اس کا چہرہ جو ہے گدہ کا بن جائے گا اور جبکہ ایک حدیث میں آئے کہ حضور کی امت میں خصف اور مسخہ آئے گئے انہیں شکل تبدیل ہی نہیں ہوگی تو یہ کیسی ہو سکتا ہے تو میں نے آمدن نماز سے سر پہلے اٹھایا اللہ نے میرا چہرہ بدل لیا اس عذاب کی وجہ سے میں چہرہ چھپا کے رکھتا ہوں اسی طرح ایک دفعہ حدیث پڑا رہے تھے طلبہ پڑھ رہے تھے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حدیث پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا طالب العلم مسجد کے لیے مدرسے کے لیے آتا ہے انتظا الملائکت اجنی ہتاہا اس کے استقبال اور احترام کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اچھا ایک طالب پدبخت بچھا دے کو کیا سو جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس نے جوتے میں جا کے باقید آہ نیچے سے اپنے میخیں لگوائیں لگا فرشتے پر بچھاتے ہیں آج میں فرشتوں کو سمجھاؤں گا ایسے ماروں گا کہ ان کے پر توڑ ڈالوں گا ہرے ندر نہیں آتے کہاں بچھاتے ہیں کدھر ہیں وہ پر اب وہ چلے تو جنار ایسے پاہو دور دور سے مار کے چلے دوسرے دن دور اٹھا گے ٹوٹ گئیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ داری نبکنا گناہ ہے منوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن داری پہ اعتراض کرنا تو یہ تو اعتراض ہے سنت محمد مصطفیٰ پہ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی سنت کی تحقیر کرے تنقیز کرے توہین کرے تو کافر ہو جاتا ہے توبہ کرے اس پہ غفار کرے کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے کتنے صحابہ نے عمرہ کیا ہے یہ کوئی حدد نہیں ہے کتابوں میں یہ تو ایسے بات ہوئی آپ کہیں بابر عمرہ سے کتنے صحابہ گدرے ہیں یا مسجد نبوی کے باب جبرائیل سے کتنے صحابہ گدرے ہیں یہ کوئی بات ہے پوچھ رہے بات یہ ہے کہ حضور کا حکم موجود ہے عبداللہ ابن عمرہ نے عمرہ کیا ہے عبداللہ ابن زبیرہ نے کیا بات ختم ہو گئی چاہے ایک کریں یا دس کریں یا دس لاکھ کریں مسئلے کو سمجھا کرو نا خدا کے لیے اب حضور پاک نے تو ساری زندگی میں ایک حج فرمایا آپ نے زندگی میں حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا آپ کے تین حج پہلے ہیں لیکن حج فرض ہی نہیں ہوا تھا وہ تو شمار ہی نہیں ہوں گے نا حج فرض ہونے کے بعد ایک حج ہے اگر کوئی دس حج کرے تو ہم کیا کہیں گے یا یہ کمال ہے حضور کا مخالف ہے حضور نے ایک حج کیا یہ دس حج کرتا یہ غلق بات ایک آدمی روزانہ دس طواف کرتا ہے حضور پاک نے تو کبھی دس طواف نہیں کی ہے کسی میں صحابی نے روزانہ دس طواف نہیں کی ہے لیکن جب طواف کا حکم قرآن میں موجود ہے سنت میں موجود ہے عمل رسول میں موجود ہے اب کوئی ایک کرے یا لاک کرے برابر ہے حضور پاک نے اپنی بیبی کو حکم دیا کہ وہاں سے جا کے عمرہ کرو تو حکم موجود پھر بیبی ہمیشہ وہ عمرہ کرتی رہی عبداللہ ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے تو بات ختم ہوگی اب یہ تو سارے صحابی گننے بیٹھیں گے نماز میں نماز میں یا ویسے بھی ٹخنوں کے کپڑا اگر نیکے ہو چاہے وہ شلوار ہے پجاما ہے عربی کمیز ہے یا کوئی کمیز ہے اس کے لیے حضور پاک نے بڑی وعید فرمائی ہے کہ اللہ ان ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے اور یہ متقبرین کی علامت ہے اس لیے ہمیشہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں اٹخنے آخری حد ہیں ورنہ تو آدھی پندری تک ہونا چاہیے اگر وہاں تک آپ نہیں رکھ سکتے کچھ اور نیچے کر لیں کچھ اور حد تاکے ٹخنے تک ہو ٹخنے ظاہر ہو اور یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے ہے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ اس کے پاؤں سے بھی نیچے تمین پہ گزٹ رہا ہو تاکہ اس کے پاؤں کا اس کے بدن کا کوئی ذرہ بھی نظر نہ آئے اور یہ جو میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں یہاں جو تواف کر رہی ہیں جس انداز میں میک اپ میں شگار میں مو کھلے ہوئے ہیں بال نظر آ رہے ہیں یہ تو میرے خیال میں سواب کے بجائے لعنت لے رہی ہے اس سے تو بہتے رہے وہ گھر بیٹھی رہے ہیں کیونکہ یہ میں نہیں کہتا حضور اپاگ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے نکلے اور وہ چہرہ کھلا ہو بال کھلے ہوں میں کب سگار کیا ہو خوشبویں لگائی ہوئی ہوں حضور نے فرمایا ایسی عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کے فتحہ نے مثلا نکال آئے کہ ایسی عورت جا کے غسل کرے اور توبہ کرے کہ حضور نے اس کو زانیہ کہا اس لیے اب یہ تو بس اللہ رحمت فرمائے ایک انتہان ہے جس سے ہم لوگ گذر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں عورتیں آگے سے آگے گذریں نماز ہو رہی ہے عورتیں آگے آگے کھڑی ہو جائیں اور ہمارے مرد بھائی جو ہیں وہ بھی اتنے بے حصہ ہیں آگے عورتیں کھڑی ہوں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں فتح نہیں یہ کون سی نماز ہے یعنی ساری زندگی آپ کتابیں ڈھونڈ دیں کبھی نہیں ثابت ہو سکتا کہ کسی فرض نماز میں کوئی عورت میرے مدنی پاک کے سامنے تھی آپ کے دائیں پائیں صرف تحجد میں نفلی نماز میں ہے کہ بی بی آئیشہ فرماتی ہے میں آگے سوتی تھی اور حضور نماز پڑھتے تھے نم بھی نماز ہوتی تھی جب حضور سجدہ فرماتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ رکھا دیتے میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی جگہ ہی نہیں تھی تو اگر تحجد میں تو یہ گنجائش ہے نفل نماز میں تو گنجائش ہے وہ بھی اپنی بیوی ہے غیر محرم عورت نہیں ہے اب یہاں تو کوئی عجیب نماز اب یہاں پیس جلے جائے سب عمرے والے ما شاء اللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گپیں لگ رہی ہیں کھانے کھا رہے ہیں بپریں پی رہے ہیں نماز کا وقت ہو کہ آگے عورتیں ہیں ادھر عورتیں ہیں ادھر اللہ اکبر پڑھ کونسی نماز ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آگے حرم میں جگہ موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا داخل نہیں ہونے زیر محروم ہے اللہ کی طرف سے وہ جبا دم پڑھ گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے میرا بھائی کسی مدرسے میں جا کے دے دیں یا خود منڈی بیچینے کے آئے پوچھنے بھی بگر منڈی کہاں ہے وہاں جا کے جانتا دیں ریبے کریں لوگ کھڑے ہیں قریب تقسیم کر دیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک مولی صاحب ہیں ان کو کسی نے کہا کہ مجھے سر کا درد ہے میں نے بڑا علاج کرایا ہے تو اس سے شفاہ نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی یہ پڑھا کرو ایک شرک ہے سیدھا 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 گناہ نہیں شرک ہے کہ شفاہ کا ذریعہ عبدالقادر کو بنا رہا ہے شفاہ دینے والا کون ہے اذا مرز تو فہو ویشفین یا قرآن پڑھنا شفاہ ہے تو اب عبدالقادر کا نام قرآن کے برابر ہو گیا خدا کا خوف کریں اچھا مجھے تو افسوس یہ ہے کہ یہ محضوری صاحب جو کہتا ہے نا اس کو پکر کے کہو کہ عبدالقادر جیلانی کی کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ حضرت عبدالقادر نے کہا ہے کہ ایسا کرو حضرت عبدالقادر جیلانی تو اتنا بڑا موہد تھا وہ تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے مسلک وہ ہمبلی اور مسلک تھے جو یہاں کے ائمہ علماء کا مسلک ہے وہ تو اتنا بڑا موہد تھا اس نے تو ساری زندگی بدعات کو مٹایا ہے اور رفض اور شیعت کے خلاف کام کیا ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر جو بدعات اور شرک بھرا ہوا ہے یہ روافت نے ڈالا ہے یہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نہ کتاب ہے نہ کلام ہے ان کی کتابوں کو بدلا گیا توڑا گیا اس میں دشمن انہیں ڈالا ہے وہ تو اللہ والے تھے وہ تو بہت بڑے عالم تھے وَلِيٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اور ساری زندگی کامِ وَلْبِدْعَتُ تھے بدعات کا مٹانے والا سنت کے پھیلانے والا میرا بھائی دل کا بیمار ہے اللہ شفاہ کا فرمائیں زندہ آدمی کے لیے کوئی آپ اپنے لیے عمرہ کریں اس کے لیے دعا کریں داری میں اگر مہندی لگائی جائے کوئی حرج نہیں وہ تو حدیث میں بھی یا لہنہ مہندی لگائیں یا مہندی اور قتم بسمہ ملا کے لگائیں اگر ایک عورت نے تباپ کرنے کے بعد کیونکہ احقات مکروحہ تھے یعنی اثر کے بعد بسلن اس نے جا کے صفا مروہ دوڑا دو رکعہ تباپ کے نہیں پڑے صفا مروہ دوڑ کے بعد کٹا دیئے بعد میں دو رکعہ پڑے کوئی حرج نہیں شاہے دو دن بعد بھی پڑھنے کوئی حرج نہیں نمہ استلام جو ہے جاتے ہوئے استلام کریں اور پھر پہاڑی کی طرف جائیں میں نے تباپ کرتے ہوئے تیسرے چکر کے بعد اپنے کاندھے کو ڈھک لیا تواف ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا کوئی یہ تو نہیں کہ تواف نہیں ہوگا افضل ہے سنت ہے کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا ہوا ہو یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہو تو جو عورتیں حاملہ ہیں حمل والی ہیں ان کو چھوڑی سے کوئی چیز نہیں کاٹنی چاہیے نہ سبدی نہ پھل نہ فرود ان کو نقصان ہوتا ہے یہ کافروں کے عقیدے ہیں ہندوں کے عقیدے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہندو جو ہے اس لئے اب پہلے دبانے میں یہ بھی عقیدہ تھا حضور پاک نے پوچھا مکہ والوں سے بھی مدینہ والوں سے بھی کہ جب سورج کے رہن ہوتا ہے یا چاند کے رہن ہوتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امال موت احدن اول حیات احدن یا تو کوئی بہت بڑا بندہ مر جاتا ہے تو سورج چاند گرہن ہو جاتا ہے یا کوئی تاریخ میں بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا خبردار چاند اور سورج کا گرہن جو ہے وہ نہ کسی کی موت سے ہوتا ہے نہ حیات سے ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ ان کو بے نور کرنے کے بعد اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھ لو کتنے بڑے قرہ نورانی کو میں نے اندھیرہ کر دیا ہے تو تم اتنے چھوٹے سے بندے کو اندھیرہ کرنے میں کیا تکلیف ہے مجھے یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ایسے واقعات دکھلاتی ہیں اچھا اب سینس یہ کہتی ہے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زمین کی گردش ہے نا جی زمین کا چکر ہے وہ سورج کے آگے جب زمین آ جاتی ہے اگر تھوڑی آتی ہے وہ تھوڑا گرہن ہوگا زیادہ آئے گی زیادہ آئے گی تو پورا گرہن لگ جائے گا تو اصل میں تو یہ اس کے آگے زمین آ جاتی ہے چلو گئی ہم نے مان لیا زمین آ جاتی ہے تو زمین کو تم جکر دے رہے ہو نہیں اس زمین کو کون ہی لارا آئے تھے تو اگر اللہ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہوگی اللہ پاک کی طرف سے نشانیاں ہیں جو حضور پاک نے فرمایا ہے تو کانی یوں پکڑ لو ضروری ہے کہ یوں پکڑنا ہے چلو زمین نے حرکت کی تو زمین کو حرکت دینے والے تم ہو یا زمین کو تم حرکت دے سکتے ہو اور پھر آج تک سینس یہ فیفرہ نہیں کر سکی کبھی کہتے تھے زمین چلتی ہے چاند سورج کھڑا ہے پھر کہنے لگے نہیں نہیں چاند سورج بھی چلتا ہے پھر کہنے لگے زمین بھی چلتی ہے اور چاند سورج بھی چلتا ہے اچھا بہلے یہ تو بتاؤ دونوں یوں متباضی چلتے ہیں یا گلٹ چلتے ہیں نہیں چاند اور زمین کی چکر جو ہے یا ایک یوں چل رہا ہے اور ایک یوں چل رہا ہے اتنی بات کرو جو اللہ کے قرآن نے کہی والدہ زندہ ہے رڑ کا عمرہ کرے والدہ کے لیے بلکل کرے خاند کی ایک بوری جو ہے نقد پہ دو ہزار میں ملتی ہے لیکن ادھار پہ وہ تین میں بیچتے ہیں وہ جائے رہے کوئی سود نہیں ہے لیکن کوئی شش کرو کہ یہ کاروبار بھی نہ کیا تو ایک شک تو ہے نا شبہ تو ہے نا کہ خدا نہ کرے کبھی سود بن جائے امام ابو عنیف الرحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے آپ نے کسی بندے سے کلدہ رہی نہ تھا اتفاق سے تشریف لہ رہے تھے تو اس بندے کا گھر سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا جو مدت ہو گئی اس نے پیسے نہیں دیئے اب اس کے گھر کے سامنے گزر رہے ہیں تو پخاضہ کر لیتے ہیں کہ بھی پیسے دو حضر نے جا کے کنٹی کھٹ کھٹائی اور اس کے بعد دور جا کے کھڑے ہو گئے دھوپ پڑ رہی تھی بڑی وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور دو رہا دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں کوئی چھوٹے آدمی تھی دینا ادھر نے کہا حضر آپ نے کیا کمال کر دیا دھوپ میں کھڑے ہیں دروازے پر باقیتہ اوپر سایاں بڑا ہوا ہے کمسم کی فریصہ تو دھوپ میں آپ سایاں میں تو کھڑے ہو جاتے آپ نے فرمایا بھئی میں نے آپ سے کلدہ لینا ہے اگر میں آپ کے دیوار کی سایاں میں کھڑا ہو جاتا تو تیامت میں میں کہیں سود میں نہ پکڑا جاؤں کہ میں نے تمہاری دیوار سے نفع کیوں اٹھا ہے یہ احتیاط ہوتی اسی لیے فقہہ نے لکھا ہے مثلا مجھ سے ایک آدمی نے اگر دس ہزار کلدہ مانگا میں نے دے دیا میں سرک میں کھڑا تھا اور وہ گاڑی دے کہ گدرا اس نے گاڑی روک دیا آئی حضرت کہاں جلیں میں آپ کو پہنچا دوں تو فقہہ نے لکھا ہے کہ آپ کو اس کلدے سے پہلے بھی یہ پہنچاتا تھا تو پھر تو بیٹھ جاؤ اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا کلدے کے بعد پہنچا رہا ہے تو مت بیٹھو کہیں سود نہ بن جائے یہ وہی موٹس سیکل یا کھا دیا ادھار پہ بڑھا کے لیتے ہیں کس طوبے وہ جائز ہے لیکن کچھ اس کرو کہ نہ کرو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں راضیتن مردیہ ہستا بستا خوش خوش کہتا ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ابھی اپنے بال نہیں کٹوائے تھے بیوی کے بال کار دیئے کوئی حرج نہیں ایک بات یاد رکھو کہ دونوں نے اگر تواب بھی کر لیا صفا مروعہ دون لیا اب اپنے بال خود کٹ لیں ایک دوسرے کے کٹ لیں جائز اگر ایک آدمی نے ابھی صفا مروعہ نہیں دوڑا ہے وہ نہیں کٹ سکتا وہ کٹے کا دم پڑ جائے گی اگر دونوں فارغ ہو چکے ہیں عمرہ سے پھر وہ اپنے بال کٹنا چاہیں یا ایک دوسرے کے بال کٹ دیں بلکل جائز ہے کوئی منہ رہے میں نے مذجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد میں نے اپنے بال خود کٹے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عمرہ ہم نے کر لیا بال کٹوانے ہیں چاہے کسی سے جڑوائیں یا خود کٹیں اس نے کوئی مسئلہ نہیں کہتے دی کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو ملا کے پہنا یعنی روحر اور اصل مغرب اور اشاہ یاد رکھو کہ یہ جمع بین سلاتین جو ہے یہ بالکل جائز ہے کوئی منہ نہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع بین سلاتین حقیقی جو ہے وہ عرفات اور ملد درفہ میں ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں جو جمع ہے بین سلاتین وہ سوری ہے حقیقی نہیں ہے کیا معنی؟ حدیث میں ہے کہ حضور کی خدمت میں صحابہ نے سفر میں عرض کیا السلام یا رسول اللہ حضور زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نے فرماتے ہیں چلو چلو السلام آگے چلو آگے چلو تو کش دیر پھر چلتے رہے ہیں اب صحابہ کو تو نماز عشق تھا انہوں نے پھر عرض کیا السلام یا صلات عمامکم چلو چلو اور آگے چلو تو صحابہ کہتی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یاد دلاتے رہے لیکن حضور پاک چلتے رہے حتیٰ کہ جب زہر کا آخر وقت ہو گیا حضور نے کافلہ روکا آخر وقت میں زہر پڑی نماز سے فارق ہوئے اور اول وقت میں اثر پڑی تو اب یہ دونوں جمع بھی ہو گئیں اور دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئیں یعنی زہر آپ نے آخر وقت میں پڑی اثر آپ نے اول وقت میں پڑی مغرب کی نماز آپ نے آخر وقت میں پڑی فارق ہوئے عشاہ کا وقت ہوگی عشاہ آپ نے اول وقت میں پڑی تو یہ دونوں جمع ہو گئے اس کو کہتی ہے جمع سوری البتہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جمع بین السلاتین جو ہے سفر میں ہر حال میں جائد ہے کہ چاہے اول وقت میں پڑھنے یا آخر وقت میں پڑھنے آپ نے دوہر پڑھی ہے اس کے بعد اثر بھی پڑھ لی اسی طرح مغرب پڑھی ہے اس کے بعد شاہ پڑھ لی ان کے ردیق ہر حال میں جائد ہے لیکن ایک خیال رکھا کریں کہ جب آپ دوہر پڑھ رہے ہیں نیت ہو کہ میں نے اثر جمع کرنی ہے اگر نیت نہیں تو پھر نہیں جمع کر سکتا قلب ہے جی کہ میں جب یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سنت نہیں پڑھتے ہیں میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا کوئی فرق نہیں سنت سنت ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا سوابیں نہیں پڑھتا تو گناہ کوئی نہیں لیکن احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے تو قضاء بھی کرنی پڑھے گی تیسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ دھروں میں جا کے پڑھ لیتے ہیں یا جگہ بدل کے پڑھ لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو بلا وجہ ہمیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے میرے والدین بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفاہ تا فرمائے کہتا ہے جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے ہمیں کہا آئے کہ تم جب مکہ شریف جاؤ تو ناکھن کاڑ کے جنت المعلہ میں دفن کر دینا اور مدینہ جاؤ تو جنت الوطی میں دفن کر دینا ماشاءاللہ یعنی جو گندی چیز ہے وہ وہاں دفن کر دینا یہ ناکھن اچھی چیز ہے جن کو کاٹنے کا حکم ہے وہ کیسے اچھی چیز ہے کیا اچھی چیز دفن کر رہے ہو کبھی نبی کے نام پہ انگوٹھے چونتے ہو اب نعوذ باللہ ناکھن بھی دفن کرنے پہ آگئے ہو انہ دلہ و انہائی ریح راجعون اللہ ہدایت سے فرمائے اور کیا کہہ سے یعنی اس سے بڑی جاہلیت ہے تمہیں اگر مکہ مدینہ سے عشق تھا کہتے ہاتھ کاٹ کے دفن کر کے آنا پتہ لگتا میں دیکھتا تو عاشق ہے ناکھن کاٹ کے عاشق بننا چاہتے ہو کہتے میری ایک انگلی کاٹ کے رجع وہاں دفن کر دینا پتت لکے تیرے اس کا ایسے جاہلونے عقیدے گھر رکھے ہیں کہتے ہی کہ میرے والد صاحب نے کراتی سے جب احرام باندھا تو احرام کی چادر جو ہے وہ شلوار کے اوپر باندھ لی پھر جدے میں میں نے سمجھایا تو انہیں شلوار نکال دی کوئی جربانہ نہیں انشاءاللہ دیکھیں اسلام بڑا آسان ہے شرط یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا بھی جائیں اب مثلاً تم جہاز میں آگے بیٹھ گئے خیال آیا ہو میں نے تو احرام باندھنا تھا ہو میں نے کپڑے ہی نہیں ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا وضو کا بھی موقع نہیں کوئی پریشان آپ کمیس نکال لیں اپنی بنیان نکال لیں شلوار میں بیٹھے رہیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لگا لبائک آپ پڑھتے رہیں نیت کر لیں جب جدے اتریں چادریں باندھ میں کوئی مثلا کوئی مقرہ ہی نہیں عمرہ جو ہے وہ نیت کا نام ہے جب آپ کریں گے لبائک بے عمرت لبائک اللہم لبائک آپ نے جتنا کپڑے اتار سکتے تھے اتار دیئے ہیں بس بات ختم ہو گئے اچھا ایک آدمی کے بعد ایک چادر ہے ایک چادر باندھو یہی کرتہ اتار کے کمدے پر ڈال لو ٹھیک ہے سلا ہوا کپڑا سلائی کی طرح پہننا منع ہے اگر اس کو چادر بنا کے پہن لو تو کوئی حرق نہیں نہیں جہاد کرنا فرض ہے ماں باپ اجازت نہ دیں بلکل نہ جائے فجاہد بھی ہے ماں ماں باپ کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے جہاد میں نے عمرہ جلتے ہوئے جب سفا مروعہ پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے استلام کیا کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ جب جا رہے ہیں پہلے استلام کریں پھر جائیں لیکن اگر بھول گیا وہی سے کرے ہوئے کر دیا کوئی مطلب نہیں بھئی یہ باتیں یاد رکھو یہ سارے مسئلے جو ہیں اعلی اولی افضل کے ہیں ہاں اللہ تمہیں توفیق دے تو باقیدہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں اچھا اب لوگوں نے اللہ جدائے خیر دے باقیدہ نقشہ بنایا ہے کعب شریف کا باقیدہ انہیں بتایا ہے کہ تم نے قدم کہا رکھنا ہے کہاں کھڑے ہونا ہے کیسے نیت کرنی ہے کیسے اشارہ کرنا ہے نماز پڑھنے کے لئے انہیں نقشہ بنایا ہے تم نے پاؤں کیسے رکھنے ہیں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں تو تھوڑی شید محنت کر لو ان چیزوں کو دو چار دفعہ پانچ دفعہ پڑھ لو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نماز بھی صحیح ہو جائے گی عمرہ بھی تمہارا صحیح ہو جائے گا اب کئی میرے بھائی دوست جو ہیں نا جی وہ نماز میں اب یہ ہاتھ ہیں وہ یوں رکھ لیتے نماز نہیں ہوتا ہاتھ کعبے کی طرف اچھا نماز پڑھیں گے تو یوں اللہ اکبر کر نہیں ہاتھ باقی دا یا کان کے برابر ہوں یا کمز کم جو ہے من کبا کے برابر ہوں اور دونوں ہاتھ بند ہوں اور ان کا روح بھی کبلے کی طرف ہو تو ہر چیز اسی طرح پاؤں کا روح بھی کبلے کی طرف ہو یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں ایزا رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں ایزا رکھا ہوا ہے یہ تو پھر مزاق ہو گئی نماز تو نہ ہوئی اس لیے آپ میں حربانی فرما کے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں نماز کی بھی موجود ہیں عمرے کی بھی موجود ہیں حج کی بھی موجود ہیں اچھا پھر ہر مسلک میں موجود ہیں ہنفی شافی مالکی ہمری جو آپ کو مثلہ کہیں کتاب لے لیں اچھا کوئی چیز سمجھ نہ ہے انہی شان لگا دے عالم سے جا کے سمجھ دے تو کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی آپ گھر کے چار آدمی آ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھڑو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سارے حافظ بن جاؤ گے انشاءاللہ تو کوئی مثلہ نہیں ہوگا لیکن دین کی طرف شعوق ہو تو آدمی کرے اگر شعوق ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے اللہ اعلم اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم فی العالمین انکا حبید مجید لا الہ الا اللہ الاعلیم الہلیم لا الہ الا اللہ الہلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم نسألك موجبات رحمتك وازائم مغفرتك والسلامتان كل اثم والغنیمتان كل بغ اللہم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا عیبا الا سطرته ولا كربا الا نفسته ولا ظالا الا هدیتا ولا فصادا الا اصلحت ولا بریزا الا شافیتا وَلَا عَدُوًا ظَالِمًا إِلَّا أَخَدَلْتَهُ وَلَا حَاجَتًا مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ إِلَّا قَدَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا أَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ يَا اللَّهِ عَالَمِ إِسْلَامُ کی عزت کا فیصلہ فرماء يَا اللَّهِ إِسْلَامُ کے غلبے کا فیصلہ فرماء يَا اللَّهِ غُفَار کی شکست کا فیصلہ فرماء يَا اللَّهِ بِلَادِ إِسْلَامِیہِ کی حفاظت فرماء يَا اللَّهِ إِسْبَادِ الْأَمِينَ کو ہر فطرے سے محفوظ فرماء يَا اللَّهِ بِمَارُونَ کو شفاہ عطا فرماء بے حیاءوں کو حیاء عطا فرماء بے دینوں کو دین عطا فرماء بے اولادوں کو اولاد عطا فرماء قرضداروں کے قرض عطا فرماء جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برقتیں عطا فرماء يَا اللَّهِ همیں ماغنی نئی آتا بغیر مانگے عطا فرماء يَا اللَّهِ هماری ظاہری باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرماء یا اللہم ضعیف برحم فرما ہم ضعیف برحم فرما اللہم مرحمنا اللہم مرحم ضعفنا وجبر کسرنا وشفنا وشف مردانا ورحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب لجاءنا برحمتك یا ارحم الراہبین صل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آله واصحابه یجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید وجید